بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ہے پانو جی ویلوگز اور میں ہوں مریم فاروق آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں کشباش ہوں گے میں بھی بالکل دکھاک ہوں تو جی یہ ہے میری ممہ اسلام علیکم جی سب بین بھائی اور یوٹیوب فیملی کیسے ہیں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو لمبی عمر تندرستی والی عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یہ دعا کہ آپ بتا دو تو جی آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی اچھی ہونے شاندار ہونے والی ہے آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی شاندار ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم لوگ کریں گے صفائی آج ہم لوگ اپنا جی چولے گی آج ہم لوگ چولہ واش کریں گے اور آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کے ان تک ضرور دیکھیں اور جنہوں نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا آپ کو سسکرائب کریں گے پہلے جی یہ دیکھیں مممہ چولہ واش کرنے لگی ہے ہاں جی یہ دیکھیں میں جو نا سابن والا کپڑا اور سابن لیمن میکسوس کو بھی میں اس طرح ڈھاپ کی رکھتی ہوں کہ سوگو ٹی ڈیو گیا رہا چلی جاتی ہے نا اس میں تو یہ دیکھیں پہلے اس میں پانی کرائیں گے پہلے ہم اس کے پر پانی جالیں گے پہلے ہوں پہلے ہوں یہ خراب ہو گیا تھا اس کا بڑے والا چولہ یہ کم چل رہا تھا تو میں نے کہا کہ چلیں اس کو نکال دیتے ہیں وہ ہی سنگل چولہ ہم نے لگایا ہوا ہے تو میں نے کہا چلیں پہلے اس کی یہ سکھائی کر لیتے ہیں تو اس کو ٹھیک کروا لیتے ہیں ہاں اس کی بات کر رہا ہے ہاں اس کی بات کر رہا ہے کہ میں اس چلے کو دو در تھی ہوں ممہ نے کہا نہیں میں خود دولوں گی یہ اس لیے کہا تھا یہ دیکھیں نا اس کے چلے کے کنارے ادھر سے تیز ہوتے ہیں ادھر سے کوئی چیز لگ جاتی ہے پھر ابھی چھوٹی بچی ہے تو میں نے کہا کہ اس کے کوئی نہ کوئی زخم نہ آ جائے تو کوئی بات نہیں ہے اس لیے میں نے بولا تھا اچھا جی سچی بھی بات میں نہیں مجھے ہٹوائی بچے چھوٹے ہیں حرام اور ابراہیم ان کے ساتھ مجھے ان کو لے کے اندر کمرے میں سونا پڑتا ہے کہ باہر ان کے لیے موسم ٹھیک نہیں ہے اس لیے تو ممہ بھی اندر سے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ سابن لگا لوں یہ دیکھیں جی سابن یہ دیکھیں یہ مجھے بھی یہ بچے دیکھیں مجھے بھی احتیاط سے کرنا پڑ رہا ہے میرے ہاتھوں پہ بھی لگ رہا ہے میں مجھے بھی لگ رہا ہے آپ کے لگنا جائے شوٹی کا پانی میں میرا گرم پڑا ہے یہ ہماری تینکی سے بہت گرم پانی میں آتا ہے تینکی ساری دوپ میں پڑی رہتی ہے دوپ میں ہوتی ہے شام کو بھی گرم پانی ہوتا ہے لیکن یہ تھوڑا تھوڑا سار ٹھنڈا ہونے لگ جاتا ہے دیکھیں موسم دیکھ لیں آپ لوگ یہ دیکھیں بادل یہ دیکھیں بادل ہیں آسمان کے اوپر ادھر بھی ہے بادل یہ بھی چل ہے بڑے چھوٹے چھوٹے بادل آیا کریں گے پھر یہ موسم کی انجھو جائے گا کبھی یہ بادل ہے نا بادل کا بڑا ہوتا ہے یہ بڑا تن کرتی ہے کبھی بلیک کلر کے بادل آجاتے ہیں اور کبھی بلکل آسمان ساف ہو جاتا ہے کبھی بائٹ کلر کے بادل آجاتے ہیں چلیں یہ دیکھیں میں نے کہا اس کو ہر طرف سے ساتھ ہونا چاہیے اب میں اس کو دوسری سائٹ سے دھو رہیں گے یہ دیکھیں اوپر سے ہم نے دھو لیا اس کو اب دوسری سائٹ سے اس کو دھو لیا یہ دیکھیں جی یہ ماشاءاللہ سے دھو گیا ہے یہ جب میں نے اس کو کریدا دھونا تو میں نے اس کو کلر اسی لیے ایسا لیا تھا کہ یہ چیزیں اس طرح کی روز آنا استعمال میں ہونے والی ہوتی ہیں تو جلدی گندی ہو جاتی ہیں تو یہ کلر ایسا تھا کہ اگر یہ ایک ہفتہ نہ بھی اس کو ساف کیا جائے یعنی دھویا جائے دھو تھی تو میں اس کو تقریباً ایک مہینے کے بعد ہوں تو جب جائے وگرہ گز جاتی ہے زیادہ تر تو دھونا پڑتا ہے اس لیے ابھی مریم اس کی میں ٹرے داؤں گی ہمیں ٹرینہ سلام دی تو جی یہ دیکھیں ماما نے چل ہاں واش کر لیا ہے ہم نے دولیا اچھا تریقہ سے اس کو اور اب بلکل ساف ہو گیا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اب ہم اس کو رکھیں گے یہ دوائے ہو جائے گا خوشک ہو جائے گا تو جی یہ دیکھیں تو جی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے ہماری چھوٹی چھوٹی سی ویڈیوز ہوتی ہیں تو آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں اچھے اچھے کومنٹس کیا کریں اور اپنے دوستوں میں جانے والوں میں شیئر کیا کریں اور ہمیں بتایا کریں کومنٹس ایکشن میں کہ آپ کو ہماری کونسی بات اچھی نہیں لگی ہے ہم اس کو صحیح کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ اور آپ کو پتا ہے کہ میرے ساتھ مریم بھی ہوتی ہے مریم مجھے بہت اچھی اچھی باتیں بتاتی ہے کہ ممہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور مجھے اس بات سے اتنا حوصلہ آتا ہے کہ ظاہری بات ہے جو دیکھنے والا اس کو اگر چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے تو وہ بتا رہا ہے آپ بھی اسی طرح بتایا کریں اور آپ کی یہی ہمارے لئے سب سے بڑی سپورٹ ہوگی انشاءاللہ تو آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو کرو تو ویورز آپ ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کے ان تک ضرور دیکھا کریں اور ہمارے چینل کو جنہوں نے سسکرائب نہیں کیا ابھی جا کے سسکرائب کر لیں ملتی ہیں ملتے ہیں ہم آپ کو اپنی ریکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار اللہ حافظ